رحیمان دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے ٹوٹے سے پھر نہ جڑے جڑے گاٹ پڑ جائے لالو پرشاد یادف کے بڑے بیٹے تیز پرتاب یادف نے رحیم کے اس دوہے کی دوسری پنگتی اپنے ٹویٹر پر لکھی ہے آپ لائف سٹیز دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکشے آنند دراصل پریوار سے ناراض چل رہے تیز پرتاب یادف اپنی پتنی کے لیے طلاق کی عرضی دے کر نہ جانے کہاں چلے گئے کوئی کہتا ہے کہ وہ مطورہ برندہون میں ہیں پھر خبریں یہاں بھی آتی ہیں کہ اب وہ واپس آنے والے ہیں جور شور سے یہاں بات چلی کہ رابڑی دیوی سے ان کی بات ہوئی ہے اور 23 نومبر کو تیز پرتاب یادف واپس اپنے گھر آ جائیں گے تو ہم بھی کھڑے ہیں تیز پرتاب یادف کے گھر کے باہر یعنی دس سرکولر روڈ پر اور انتظار کر رہے ہیں تیز پرتاب یادف کا مگر جو آیا وہ ان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے لکھا ہے ٹوٹے سے نہ جڑے جڑے گاٹ پر جائے بات صاف ہے کہ ٹوٹنے والا ان کا رشتہ ہے جس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں اور طلاق کی عرضی دے کر گئے ہیں اور اس زد پر اڑے ہیں کہ جب تک ان کے ماتا پتا اس عرضی کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے وہ واپس نہیں لوٹیں گے اس عرضی کو دینے کے بعد اب ان کا یہ ٹویٹ اور رابڑی دیوی کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے واپس لوٹ کرائے گا مان جائے گا اور اس کے بعد صحیح امیدیں لگائی جارہی تھی کہ 23 نومبر کا وہ دن ہوگا جب تیز پرتاب یادف واپس آ جائیں گے اور کہا جارہا تھا کہ رابڑی دیوی سے فون پر ان کی بات بھی ہوئی ہے ہو رہی ہے اس بیچ ہمیں جو جانکاری مل رہی ہے جیسا کہ تیز پرتاب یادف سڑک مارک سے ورندہون گئے تھے تو ملی جانکاری کے انسار یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بنارس میں ہیں اور بنارس سے پھر واپس پٹنا لوٹیں گے چونکہ وہ اپنے گاڑی سے گئے ہیں اور تو سڑک مارک سے ہی واپس لوٹیں گے اور ان کے ساتھ ان کے جو تین گاڑ سے اس میں سے دو ان کے ساتھ ابھی بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور ابھی ساتھ میں واپس پٹنا کی اور بھی آ رہے ہیں مگر آج یہ ٹویٹ تیز پرتاب یادف کا ایک گہرا سندیش دے رہا ہے ایک بات تو یہ کہ ٹوٹے سے نہ جڑے جڑے تو گاڑ پڑ جائے اگر جڑتا ہے تو گاڑ پڑے گا مگر اس میں یہ بات ضرور لکھی ہوئی ہے کہ جڑ سکتا ہے تیز پرتاب یادف کے کہنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کیونکہ 29 تاریخ کو ہیارنگ ہے آج 23 ہے 6 دن کے بعد کوٹ میں جو پیٹیشن تلاک کا پیٹیشن تیز پرتاب یادف نے فائل کیا تھا اس پر سنوائی ہے 6 دن بچ رہے ہیں اس سنوائی میں ضروری ہے کہ تیز پرتاب یادف بھی پیش ہوں ایشوریہ بھی پیش ہوں اس کے بعد جو فیصلہ ہو وہ لیا جائے مگر پہلی بات ہمیں مل رہی ہے جانکاری میں کہ ہندو لوگ کے انسار ایک سال کے بھی تر تلاک کا پرافدھان نہیں ہے تو امیدہ یہی لگائی جانی ہے کہ جب کوٹ میں یہ پیٹیشن پیش ہوگا تو اسے خارج کر دیا جائے گا اور ایک سال کا وقت دیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں تیز پرتاب یادف کے مند میں بھی یہ بات اٹھنے لگی ہے کہ فیلحال تو نہیں ٹوٹ سکتا جڑنا ہی پڑے گا جڑا بھی تو ایک گانٹ کے ساتھ جڑے گا جو باتیں انہوں نے اپنے تلاک کے پیٹیشن میں منشن کی وہ باتیں لائف سٹیز نے آپ تک بھی پہنچائیں ہیں تو تو شاید یہی وہ گانٹ ہوگا مگر وہ لگاتار اس زد پر اڑے تھے کہ لالو اور رابڑی کو ان کے بات کو ماننا پڑے گا اس تلاک ارجی کے سمرتن میں آنا پڑے گا اب آگے دیکھنا ہوگا کہ تیز پرتاب یادف کے اس تلاک ارجی کے سمرتن میں وہ آتے ہیں یا پھر سمجھائش کے بعد مان منول کا ایک دور چلتا ہے اور تیز پرتاب مان جاتے ہیں چھے دن بچ رہے ہیں تلاک پیٹیشن کی سنوائی کو تو تیز پرتاب کا پٹنا نہ بھی ضروری ہے اب تارکھ 23 کی ہے یعنی کہ آج کی یا پھر آگے کی یا تو کہہ نہیں سکتے مگر آئیں گے وہ ضرور اور کوٹ میں پیش بھی ضرور ہوں گے ہندو لوگ کی بات کریں تو ایک سال تک انہیں ساتھ بیتانی ہوگی زندگی ایک سال کے بعد ہی وہ پھر سے فائل کر پائیں گے تو یہ چھے مہینہ اب آگے دیکھ رہا ہوگا یا تو دس سرکولر روڈ یعنی کہ رابڑی دیوی اور لالوی آدف کے آواز میں تیز پرتاب اور ایشوریہ رہتے ہیں یا پھر ایشوریہ ان سے الگ رہتی ہیں لیکن ضرور یہ بات ہے کہ مانوہ نوبل کا ایک دور چلے گا تیز پرتابی آدف واپس آ رہے ہیں خب آ رہے ہیں یہ تو ابھی بھی صاف نہیں ہے مگر خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ بنارت میں جلدی ہی پٹنا پہنچیں گے بہرحال آپ لائی سیٹیز کے ساتھ بن رہی ہے کیونکہ تمام اپ ڈیٹس جو ہیں ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ نے بیل آئیکن ضرور دمائیں شکریہ